موسیقی 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 اور اُتربتے ہی بیٹھے مجھے شروع ہو گی بطے شروع ہو گیا۔ نہیں کرنا بھی نہیں لیکن اشارت نوالو کیا ہو گی بطے اس کوboards کے مارک کو ساتھ ہو۔ بل quienج کا اند statist دائما ہم رانو اچارت ن بوت ہی ہیں اچھا ہے آپ کے نازوالیئن پھی گیا ایسیقہ ذا گیا میounter، مر پمتر، بھی گیا گتر بھی گیا کمرے کے لئے حل کے لئے بھی اللہ تعالیٰ کے حاضری رسل کے لئے کمی تکا نہیں ہوگی سکتر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ حضرت کا سکتر درمہ چورہ شوہ ہوگا ہے جی حضرت سب سے پہلے آپ حضرت کو دعوت دینے کے لئے ہم آتے ہیں دعوت تو بارے ہوگی جیسی ہے دعا کے لئے جیسا ہوں دعا کے لئے شاء اللہ ہم وہاں اسلاف ہند پاک کی مطالب جلسہ رکھنے والے ہیں پریونین قابرین کی مطالب تاروخ اور تاروخ کے سلسلے ہیں ہندوستان اور پاکستان کیا قابرین اسلاف جو گزر ہیں ان کی مطالب جلسہ رکھیں گے تاروخ اور تاریخ ہو جائے اس سے سبق جسے ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں آپ نے اُن حضرات کا اسمان جن کو بارکہ منتخب کر لئے ہیں چند کو منتخب کیے ہیں اور مشورہ اور شورہ جب بنے گا اور بقیہ ہیں یہ بڑی غور طلب بات ہے یہ معمولی بات نہیں ہے یہ معمولی بات انتخاب معمولی بات نہیں انتخاب سکھیلہ کن کن حضرات مطالب اطراف میں سے مخاتبین کے سامنے معروضہ پیش کرنا ان کی سوان مختصر مجمل جامل پیش کرنا ہے یا من حیثت صحیب العقائدہ صحیب العقائدہ ان کی عبادت ان کے اخلاق ان کی طبازوں آجدی ان کے ساری کسرے نفت کہ اپنے پر جو سری کی راحت کو ترجی دینا اور اس کی ترجی کے مقابلے میں اپنے آپ کو کچھ تکلیف کے اندر متحمل اور برداز کرنے والا بن جانا ہے ایشار خطبت عربی کہتا ہے سیتے بے خطبت جی ایشار جو خطبت ایشار سے آگے کہ دوسرے کی ذات رسانی کی خاطر اپنے پر تکلیف کا جس قدر بھی تحمل ہو سکتا ہو برداز کر جائے پھر دوسروں کی طرف سے عیدہ پیش آنے پر اور اپنے طرف سے ترہ ہم اس کو شفقت کہتے ہیں کہ ان حضرات کا اِس چیز کو جمع کرنا ہے میخود کرنا ہے تعالیٰ سے پیرے صحیح باطف ہو رہا ہے مبالغہ نہیں جس قدروں نہیں ہمارے اصلاح پیش ہی گزرے یہ محمد عشید سمہ گنگوی رہت اللہ علیہ کی خطبت میں علماء حضرات خاضر تیرے شیخ بہت خامی صاحب ضرورت اللہ علیہ کی کہ مخالفین کی بہت بہت کچھ باتیں کہہ رہے تھے محمد عشید سمہ ان کو درہا دھجک نہیں رہا کرنے محمد عشید سمہ ایسے سے رات پر محمد عشید سمہ گنگوی رہے خانوشے کے ساتھ سمجھتے رہے پھر فرمایا محمد عشید سمہ محمد عشید سمہ میدان حشر میں آپ کی فتوہ پر حکم داری نہیں ہوگا آپ کی فتوہ پر حکم جاری نہیں ہوگا ارے دیکھنا جب اللہ تعالیٰ کی ذہمت ساتھ سا تقصیب ہوگی کہ جن کو تم کافر کافر کہتے ہو کیسے کیسے بخشی ہو جائیں گے یہ ہوتلا مرادہ فرمائیے ہمارے حضرات کا جی مولانا خاصل صاحب حضر اللہ علیہ چہری تشریف دے گئے کسی محببت میں کسی محبت سے تبرانے کا مولانا احمد صاحب امرو ہی مولانا خاصل صاحب حضر اللہ علیہ کسی شاگر کسی اور محببت محبت 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 اشاگر محبت محبت امیر شاہ صاحب نے مولانا احمد صاحب ابو بیر طلالہ سے کہا ہے کہ مولانا مولا شاہ صاحب یہاں دہلی کی فلا بحلیم جو مسجد ہے اس کا جو امام ہے وہ بہترین فلا پاک بڑھتا ہے وہ جی رکھتا ہے کہ اچھا ہے کہ حضرت مولانا احمد صاحب مولانا مہترین فلا پاک بڑھتا ہے تو مولانا احمد صاحب امرو کی حسلہ رہے نے فرمایا ارے یار پتھان ارے بوڑتو ہمارے بھدربوں کو پاسل کہتا ہے اور ہم اس کی پیچھے نماز پڑھے ہیں مولانا خاتم جاں بھی حسلہ رہے نے فرمایا احمد صاحب میں سمرتا تھا تو کچھ پڑھ لیا ہوگا ارے جاہی دی رہا اور بڑے عالیت سے پہرے پر شاہ شاہدو اور پیچھے کو پیچھے دعا نہیں کیسکتا ہے ارے احمد صاحب میں سمرتا تھا تو کچھ پڑھ لیا ہوگا جاہی دی رہا خان شاہد میں نماز ہوں بھین مرچد میں امام صاحب کی پیچھے پڑھوں امام مرتضی بن گئی امام عزت سلام پہ رہا عزت سلام پہ رہا پہچانتے تھے ہی وہ پہچان لیا کہ جن کو ہم کافر کہتے ہیں وہ ہماری ملتری برکن دوت پڑھ رہے ہیں سوے کی نماز تشبیح پڑھ کر عزت مانکر پیچھان بیٹھا ہوا ہے جو آگے بالم ہو جاگا پیچھان بیٹھا ہوا ہے عزت مانکر فارق اوپر کورا خد کر بنا خاسد صاحب بلانے کی ہوت نے سر رکھ لیا بولانا نے ہاتھ پا کچھ سا پکڑ لیا یہ تو علیہ تعالیٰ کی صاحب نے صدر صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کیا کہ نہیں نہیں حضرت میں معافی چاہتا ہوں ہم جس کو کافر کہیں وہ ہمارے پیچھے نماز آگر پڑھیں ایسے اخلاق نبی ہم نے کہاں تک نہیں دیکھیں کہ میں توبہ کرتا ہوں۔ میں توبہ کرتا ہوں۔ مولانکہ عزم صاحب نے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ یہ فرمایا نہیں مولانا، کوئی بات نہیں۔ ہماری باتیں آف تک کچھ ایسی ہی پہنچی تھی کہ جن باتوں پر ایسی باتیں کرنے والوں پر خطبہ اس کا لگائی جاتا ہے۔ ہماری آف کی طرف ایسی باتیں پہنچی کہ جن باتوں پر خطبہ اس کا لگائی جایتا ہے۔ یوں نہیں کہا کہ آپ نے تیقی کر لیا ہوتا ہے، ہم نے ایسا کہا ہے کہ نہیں کہا۔ یہ نہیں کہا، بلکہ یوں کہا۔ کہ نہیں ہے، آپ کو باتوں نہیں کرتا۔ ایسی باتیں جو اخمائی طرف سے آپ کو پہنچی ہیں، ایسی باتیں جاتا ہے۔ کوئی بات نہیں ہے، نہیں حضرت۔ میں توبہ کرتا ہوں اور معافی چاہتا ہوں۔ شعال فرمایا، ہمارے حضرات افراف، خوصلہ کہ کافر کہنے والوں کو بھی منامت نہیں کر رہے، بلکہ بلا عمت ام بلا تفت سربا رہے۔ شعال فرمایا، کہ کافر کافر مارے، کیسے کافر نبسے رنگینی کا فبود دی رہے ہیں۔ ایک ہی جوڑیت ہو رہی ہے میرے حضرت وہاں تھانی صاحب جیسے باروک ابھی کان میں آواز آ رہی ہے کیا حال تھا کہ رات کو آنکھ کھل گئی اور مسلمانوں کی پریشانی حالی کا شال آ گیا نیت بھاگ گئی کھانا کھا رہے ہیں اور مسلمانوں کی عامت الفریشانی حالی کا شال آ گیا کھانا چھوٹ گیا رات کو آنکھ کھل گئی اوپر بارہ کھانے پر آرام فرما رہے ہیں کرہانے کی کسی کی اپروس میں آباز آ رہی ہے اوپر سے نیچے آئے کسی سے کام نہیں لیتے تھے دوروں پر دوروں پر نوکہ رکھے ہیں نیچے نوکہ چھو رہا ہے اٹھا تشریف لائے فرمایا دیکھو بھئی یہاں کروس میں کسی کے کرہانے کی آباز آ رہی ہے ذرا معلوم کرنا کیوں کھڑا رہے ہیں دیکھا اور اس کا حق پوچھے ہیں گئے آ کر کہا حضرت بڑی بھی آئیں دربازے پر کیوں کہہ رہی تھی کہ میرے بیٹی کی بیوی کے درد درد بچہ پیدا ہونے کا درد بڑا جیے کھڑا رہی ہے مجھے تو غسل کی ضرورت ہے میں نہا ہوں گا نہایے بہت تعبیر فران پاکی آس لکھے جاتی ہے اب بلا طرح کیسے لکھے جاتی ہے کچھ کی خاطر غسل کیا اور تعبیر لکھ کر اسی بس تو وہ کر کے احوالے کیا تو لازم کے احوالے کیا جا کے دیتے بڑی بھی وہ باہی ران سے بادلیں کفیر لکھیٹ کی براغ سا باہی ران سے بادلیں بادلیں جو بچہ پیدا ہوئی لکھ تو انہوں نے کھول دے جا کے دیتے ہیں یا خضر الہی اعتبارہ کی برکت بچہ پیدا ہو گیا شہر شہیم بات آئی خرنسی کا حق کون اٹھتا ہے لیا کون پوچھتا ہے گھر میں بھی بیو کاراری سوری پوچھتے خوشید کیا پوچھیں گے اب اس سے انزازہ کیجئے گا کہ خرنسی کا احسا حق ادا کیا جالا ہے تو مقبود و خضا کا حق کتنا ملہوز ہوتا ہوگا جی ایک گاں والا ایک گاں والا میں دو تربوز لیا ایک گاں پوچھتا ہے ایک گاں پوچھتا ہے ادیش کی میں شفتیں ادیئے کمول ہونے کمول چلتے ہیں کمول چلتے ہیں کمول چلتے ہیں ارے بھی تو دو تربوز چلتے ہیں ایک ہی لیا دیتا ہے تیرے دو بیوی نہیں ہیں کیا اپنے بولیں بولا ہوں تیرے دو بیوی نہیں ہیں کہاں ہے تو اور تو پھر ایک ایک کے لیے اور ایک اس لیے کے لیے اس لیے دو لیا ہوں اچھا 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن بھائی دیکھو تو ایک تو ہو بڑا ایک کو چھوڑا ایک کا بدن تو ہے چار کلو ایک کا ہے تین کلو تو ایک کے پاس ایسا پہنچا ایک کے پاس ایسا پہنچا تو یہ صاف ہاں ہوا گاہوالی نے کہا میں تجھے جانو ہی میں طلبہ کے لائے ہوں ایسے مصروع معروف سے ایک مابلہ مابلہ میں طلبہ کے لائے ہوں یہ تیرا کھٹا کانٹا رکھا ہوا ہے کانٹا میں کانٹا رکھا تھا تھول کے بیر دیتے کچھ کوئی چیز آتی ٹوپی میں آتی ہے رسی بندی ہوئی ہے اس رسی کو بھی کٹ کر دونوں پرنوں کے اندر رکھ کر برابر بھیجا کر دے ساتھ کے رات اگر کپڑا آیا ہے دھنانے پسندہ ایک زیادہ سیمت ایک کم سیمت تم اس کو پیشا دیں کون کون کر اس کی سیمت یہ ہے اس کی سیمت یہ ہے اگر کچھ نے زیادہ سیمت کریا تو اتنی سیمت اس کو دے دو تاکہ برابر ہو جا رہے ہیں آدمی سکے کا ہو جائے تو اس نے کہا کہ تنازو رکھی ہے کانٹا میں طلوہ کر دایا ہوں ان دونوں کو پھول کر دیکھ لو میں جانوں کی تجھے حضرانہ صلوہ اچھا اچھا یقین ہو گیا تھا تم یہ کہہ رہے ہیں طلوہ کر دایا ہوں ٹھیک ہے طلوہ کر دایا ہوں ٹھیک ہے لیکن چودری صاحب ایک دل وہ کم میٹھا اور ایک دل وہ زیادہ میٹھا تو برابری کہاں ہو بھی تو اس نے یہ کہا اس نے کہا میں اس کے اندر نہیں گھتا مجھے خواہت میں کون زیادہ میٹھا کون زیادہ کم میٹھا ٹھیک ہے اچھا ان دونوں کو پھول کر درازو کے پاس دے جاؤ لے گیا چاپو نکارا اور نکار کر تو آدم کے پاس تشریف لے گئے اور پھان نشان نرح چاپو چوزے دونوں کو پھول کر دا اس کا آدھا اس کے آدھے کے ساتھ ادھر اس کا آدھا اس کے آدھے کے ساتھ ادھر دے کھا ادھر دے کھا جب پھرابر ہوگے تو ادھر دانہ نے فرمایا تو چوزری صاحب اب تو ٹھیک ہو گیا اگر یہ ٹھیک آ تو اس کا وہ بیچہ سے مل گیا اور یہ بیچہ اس کے ساتھ مل گیا اب تو ہو گیا ٹھیک چوزری نے کہا وہ تو بیا ٹھیک وہ تو بیا ٹھیک لیکن تو تو بہت مشیبت جھیلے تو تو بہت مشیبت جھیلے ادھر دانہ نے فرمایا چوزری صاحب یہ مشیبت قیامت کے میدان کے حشر کے مشیبت سے بخالب کی مشیبت سے بھی مشیبت سے بھی اب اس اندادہ کیجئے گا بیلیوں کو کوئی شکاہ چکمہ ہوتی ہے انہیں کا پتا ہے یہ مگر بوتا ہے بیہت الودود بیہت الشہود حرورت قلب کے اندر بسا ہوا ہے یہاں میں تیسے ارتوہ دے دیکھا کرے گا میں خوب تیرے سامنے ارتوہ میرے سامنے میں خوب تیرے سامنے ارتوہ میرے سامنے ارتوہ میرے سامنے اس کے اثر ہمارے اصلاح کے ایک ایک بات ہے سبحان اللہ انقع ناظر حجویت عبادات اس نہیں سکتے تحجد کی بہت سادہ لگو تک کیا رکھا ہوا ہے سیدے کے جگہ پر حق تحجد آخری شب کا قضا فرما رہے ہیں اور تکیمہ پیشانی رکھیں وغیرہ وغیرہ اصلاح کو ان کے اخلاق کو ان کی عبادات کو ان کے معافی کی زندگی کو اور معاملے کی زندگی کو یہ جو ایمان کے چار جو زیاد ہیں عبادات معاملہ معاشرہ اخلاق باطنہ اخلاق رذیرہ کا ادانہ جس کو عبادات کہتے ہیں اخلاق حمیدہ کا حسوخ من کا اخلاق اخلاق اللہ سبت اللہ یہ انتخاب کو سوچ کہتا معمولی بات نہیں غیر معمولی چیز 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 یکے پات یہ ارزاد ورمائن کرام معدودہ تشریف فرما بیان کریں ایسی تو جو تین نام پشکر جو دل میں جو آگے ہمارے میرے ایمدت کچھ ہے جیسے کیونکہ پشکر پشکر ہوا اور کتلے سالوں سبیت خوا سفر کرنے کھ خبیل بھی نہیں آپ خود ملتصف کرنے کہ کن کس صاحبوں کا اندامت دیں اور وہ حضرات کے حالات پہ کچھ عادی ہو بلا حرو کے بیان کریں بیان کریں ایکا مختیری سا ہوتا ہے یہ سفر ببارک فرمائے انتخاب اچھا عددہ کو کریں اور اسلاف کا انتخاب یعنی بیان کرنے باروں کا مقررین کا انتخاب دلکھ دعوت دی جا رہی ہے اور اسلاف کا انتخاب کچھ کیا جائے اگرچہ اگرچہ حضرات کی بہت کی حضرات یہ سال فرما رہے ہیں لیکن مخارف تو معاند تو معانری ہے معاند تو معاند دی ہے اور محفیقین فرماتے ہیں کہ معاند سے گفت ببت کرو غبی اور غبی سے گفت ببت کرو امام غز داری صاحب فرماتے ہیں مضائے ہوگا کہ غبی سے گفت کروگے تو سمجھے گا نہیں مضائے ہوگا اور غبی معاند سے تم گفت کروگے جس کی دسمانی اور بڑھ جا رہے گی اس کے بعد پھر اپنے اور جل سے کریں گے اور بلائیں گے اور جل کریں گے چیز چھپی ہوئی اور خوری ہوئی ہوگی یہ چیز چھپی ہوئی اور خوری ہوگی اب وہ بلائیں گے مقابلے پر اب ان کے بانات ہوں گے جو کچھ اثر ہوا تھا کچھ کمیور بی اثر ہی شروع گو گو گئی اور چوکنے ہو گئے ایسا ہوا ہے کہ بعد بات ایسے ایک دن رات حفتانی حفتانی پیدا ہوئے لندر بھی گئے اور دست لندر شکری من کو کہا آنے کی زیادت نہیں گئے شور بس کتر ہاں پائے ان لیسا بہر پہنچے وہ تصریح کر 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 دست بہر کی چلی آئے پھر بہر دست ہی اڑ گئے انہا خور زور شور کی تصریح کی پھر جنگ بازی ہو ہو گئے وہ تو لٹھ پھا جی آجاتے ہیں گاری کرو پر آپ لوگ نہیں آتے بنا بھائک 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 سونی اور سبزہ کرے بدیتی کجھے شمع مہتے ہیں بھائک سونی کرتے بھائک بھائک سبزہ کرتے سبزہ کرتے سبزہ ہم کرے گئے مکرانش گیا مخصور بس دعبت ریپیر کی تلے بھی جا چکا تھا بنا فرجاء کیلئے فرجاء کی طرف جا جا کرتے سبزہ میں سبزہ نے کہا نہیں اس مسجد دنی دونکھ مسجد دنی چون اس مسجد فرجاء کر لیا ہے دونکھ دونکھ مسجد کردے چھپوٹ چھپوٹ ت چھپوٹ مولا خزیم سبزہ رہت اللہ زندہ سایات دین مولا شاید ساید بش پیش بلے بان کر رہے بدلس کر سایات حضرت بیشتے میں کچھ بشائد ہیں اس پر جو کو اعتراض ہوتا ہے۔ ہمارا جی چاہتا ہے کہ ایک جلسہ بھی کہ اُن کی اعتراض کیا آپ حضرت جواب آتے ہیں۔ اُن کی دل دختا ہے جو جلسہ بھی اُن کی محبت سے شکریان ہے۔ لیکن کام ترتیب سے اچھا ہوتا ہے۔ امام ابو حنیسہ رہتلالے کے لوگوں کو بڑی اعتراض آتے ہیں۔ ایک جلسہ ایسا کرنا چاہیے کہ انہیں اعتراضات دفیق گیا ہے۔ اور رسول کہوں کہ بہتر اعتراض ہے۔ ایک جلسہ ایسا کیا جائے کہ ان کو اعتراض کی تفاق کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرمی لوگ اعتراض رکھتے ہیں۔ ایک جلسہ ایسا کیا جائے کہ اعتراض کی دوسوا ہے، ہوتا ہوتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان تین جلسہ ایسا کر کے فارغ ہو جائیں۔ تو پھر میں وعدہ کرتا ہوں کہ مجھ پر جو آپ فرمار اعتراض کیے جا رہے ہیں، تو پھر میں جلسہ ایسا کیا جا رہے ہیں۔ ان پر بھی اعتراض ہے۔ اس کے پاس میں بھی اعتراض ظاہر کرنا پی، اپنے پانچے موں سے وہ بنا کہہ رہے ہیں، اگراری دے نہیں ہو کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں۔ اعتراض ہوگا۔ اب ان کا اعتراض کا ذات دے دیا ہے، پھر اور بھی اعتراض ہوگا۔ تو اور بھی اعتراض ہوگا۔ تو بھائی کا ہاتھا دلچسے پر ہوگا۔ یہ دانانے ان کو یہ ترتیسے کا مچا ہوتا ہے۔ بھائی ملاتی کلا طرح مسائے جمیلہ کو مسکو پڑھا۔ آمین یہ فرزان ہے محمد، یہ فرزان ہے، نور محمد نام ہے ان کا حفظ ہو رہے ہیں، اور ان کے چھوٹے بھائی محمد امداد اللہ بھی حفظ ہو رہے ہیں۔ ان دونوں کے لئے بھی جعا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حافظ جید تاری، جید عالم جید اور صالح وضانوں کے، مولوی شاہد ہو چاہاں رہو، ماں فرلا ہوں جو، ماں مولوی شاہد ہو رہا تھا، میں بھی کچھ اپنپ نہیں کہہ رہا۔ اللہ تعالیٰ صالح بنائے، بہت ہے مولی کمی نہیں ہے وہ کمی ہے لیکن اللہ تعالیٰ خضال برائے یہ حضرت ہمارے وہاں سے رہتے ہیں حضرت سے بیت جان ہونا چاہتے ہیں محمد بھائی آپ نے صحب ماغو ہے اگر جی چاہتا ہے تو مقاتبت عید بیعتماد کامل عید خادر جازی اطلاعات کا احتمام اور آخر دیکھو ماروضہ پیش کرتی اتباب میں اُس پر اتباع جب دیکھیں کہ ہاں اس سے کچھ فاضح ہمیں دینی ہو رہا ہے عملی اخلاق میں اور میں یہ دیکھوں کہ ہاں بات سر عجب کر کام میں لگے ہوئے تو ماشاءاللہ بیعت میں مدہ آ جا رہا گا بیعت عثمانی بیعت عثمانی بیعت عویش خرنی یاد ہے عویش خرنی گئے تو نہیں تھے عویش خرنی گئے تو نہیں تھے وہاں تو تم نے فرمایا کہ وہی رہو ماں کے پاس لیکن صاحبات کے بعد بڑا ہوتا درجہ عویش خرنی کا ہے اور فرمایا کہ جب تم کسی کو عویش بھی جائیں تو میری عویش لئے دعا کرانا اور یہ جب کا پیش کر دینا جو غضب اہد کے اندر بڑھوٹ تو بڑی چیز یہ ہے وہ اتباع نبانہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ جاں مشکل ہے چاہتے ہیں کہ جاں مشکل ہے جیسے ہیں حمالی وعاصی مولانا سلیمان مقبر حضرت مالا سے بیت ہے مولانا اسمایل سیداد صاحب کے طرف سے ان دونوں کے طرف سے سلام عرض کی ہے علیہم وعليم و سلام و جن دلک اللہ علیہم وعليم و سلام یہ ایک صاحب ہے حضرت سلمان مغلیہ صاحب انہوں نے یہ حضرت کے لئے حضرت سلمان دو یہ سلمان سلمان مغلیہ مغلیہ یہ حضرت حضرت یہ حضرت حسن دندار مولانا اہلیہ کی طرف سے حضرت کریں اللہ تعالیٰ ان کو سب کو دیزار دی خیرہ تب برکتوں سے نوازم برکتی تاہم اب لا اپنے امانت کے اندر یہ حضرت فرمائی آخذہ کبھی دیزار خیطہ شکریہ یہاں سے کہاں ترسول لے جانا ہے یہاں سے سہرام بر ہوکے خانہ بر خانہ برہن اہلے خانہ برن سے خانہ برہن سے یہ لہاری یہ لہاری جہاں حضرت شریف میں جہاں یہ اچھے کا نام بھی نور احمد ہے ہمارے پردادہ تھا جہاں دیکھا کے پھر سہرامپور ہوکے لکھنہ ہو جائیں گے اچھا پھر وہاں سے بمبی کراچی حکم اخترح صاحب کے مکان میں قیام ہوں گے ہمارے اچھا جانتا ہوں ہمارے بچی بھی داماد بھی اور نواسی بھی وہاں ہی رہتے ہیں حضرت کے وہاں ہی رہتے ہیں اچھا اچھا پڑھتے وہاں اچھا پھر وہاں سے سیانت المسلمین کے جرسے میں حاصرے دیتے ہیں اچھا شرکت ہے اچھا اچھا پھر وہاں سے شہورت کے ساتھ انجان بخیر سرناتے ہوئے ہیں آپ سرناتے ہوئے ہیں اپنے بطر معلوم گوہ موسیقا 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 موسیقا